آج کے سمیہ میں ہر دوسرا انسان ایک دوسرے سے آنگے نکلنے کی ہوڑ میں ایک دوسرے کو نیچہ گرا کر خود اوپر اٹھنے کی سوچ میں لگا ہوا ہے ہلو گائج میں ہوں اطل اور سواگت کرتا ہوں اپنے چینل اطل موٹیویسن جون میں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے انسان کی پرسانی دوسروں کا درد دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کی مجبوری اپنے جیسے سمجھ کر کسی کو آنگے بھرانے میں مدد اور حوصلہ دیتے رہتے ہیں برنہ آج جو بہت ہی کمجور مانسکتہ اور نیس سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہی تاک میں رہتے ہیں کہ سامنے والا بیکتی کیا کرتا ہے پیسہ کرتا ہے اور اس کی برائی اس کی کمی کیسے نکال کر دوسرے لوگوں سے بتا کر خود کو اچھا ثابت کیا جائے آج لوگ اپنے سے نجر ہٹا کر اپنی برائی اپنی کمی بھول کر صرف ان کا دھیان دوسرے لوگوں پر ہی ٹکہ ہوتا ہے اور لوگ اپنی سبھی برائی اپنی سبھی کمجوری اور اپنی کمی بھول کر صرف دوسروں کی برائی دوسروں کی کمجوری اور دوسروں کی کمی کی چرچک کرتے رہتے ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی سب سے نزدیک کی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے پریوار کے لوگ ہوں آپ کے ریلیسن کے لوگ ہوں آپ کے پڑوسویں ہوں یا آپ کے نزدیک کی سنبندی کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب لوگ ایک جیسی سوچ کے نہیں ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے جیسے دوسروں کی بھی مجبوری سمجھ کر اسے اگنور کر کے صرف اپنے آپ سے مطلب رکھتے ہیں لیکن اگر آپ سچے ہوتے ہیں کسی کی نہ برائی کرنے میں آپ انند لیتے نہ کسی کی برائی سننے میں آپ صرف اپنے لائق اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے کسی کمی برائی کرتا ہے یا پھر گھما پھیرا کر آپ پر نشانہ ساتھ کر انڈیلیکٹلی آپ کے اوپر وار کرتا ہے تب آپ کو کہیں نہ کہیں اگر کسی پرکار کا غصہ یا ہرٹ ہوتا ہے اور آپ اتیجت ہو کر سامنے والے کسی جواب دینے لگ جاتے ہیں تب ایسا آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک بات ہمیں سے یاد رکھئے جو لوگ ہمیں سے دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ اُلٹا سیدھا برائی یا کمی بولتے رہتے ہیں وہ لوگ ہمیں سے یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے پر تیر انگلی ان کی طرف پہلے سے ہی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں بس ایسے لوگ اس سمائے اپنی کمی اپنے اندر کی برائی بھول کر خود کو دوسر کا دھولہ ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگ اندر سے بہت ہی کمجور مانسکتا والے اور نیس سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اب اگر آپ ان جوشن کو اوپر غصہ ہو کر ان کو جواب دینے لگیں گے تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں سے خود کو ایفیکٹ کرتے ہیں خود کو اتیجیت کر کے ان کو جواب دینے میں لگ جاتے ہیں تو آپ بہت ہی کمجور من کے بیکتی ہو کیونکہ جو لوگ اندر سے مجبوط ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں وہ اپنے دیماغ اپنے من سے چلتے ہیں اور ایسے سوچ اور نیچ سوچ والوں کی باتوں کو ہنس کا ٹال دیتے ہیں کیونکہ کیچر سے اگر آپ اُلڈ ہوگے تو آپ ہی گندے ہوگے کیونکہ کیچر تو پہلے سے ہی گندہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو لوگ اچھے ایجوکیٹر ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے گھٹیا نیچ اور سوچ باتوں کو نہ ہی سوچتے ہیں نہ ہی بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں وہ صرف لوگوں کی اچھائی دیکھتے ہیں کیونکہ برائی اور کمی تو سب ہی انسان میں کہیں نہ کہیں جرور ہوتی ہے اس لئے ہمیسہ پوزٹیف سوچئے پوزٹیف سائٹ دیکھئے اور خود کی لائف سے خوش رہیے دوسروں کی لائف دوسروں کی کمی اور برائی دیکھنا اور بولنا بند کیجئے برائی صرف اپنی دیکھئے تب ہی آپ اس میں صدھار کر کے اچھا انسان بن سکتے ہیں کیونکہ برائی کرنے والا انسان اسی مدھومت کی جیسے ہوتا ہے جو پورے اچھے شریر کو چھوڑ کر صرف گھاؤ میں ہی بیٹھتی ہے چار دن کی جندگی ہے موت کا واجائب پتہ نہیں اس لئے لوگوں کو خوش رکھئے اور خود کی لائف سے خوش رہیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنماز